ایک دم ڈائریک بولوں دل سے بولوں آج اپنے ایک انسان ہونے پر شرم سی آ رہی ہے ایک پیاری سی چھوٹی سی چھٹی بتائے اپنے فیملی کے ساتھ کیپ تاؤن سے لوٹا بہت مند سے آپ سبی کو نئے سال کی مبارک بات دی اپنی بیٹی کو گودھ میں اٹھائے ائرپورٹ سے نکلی رہا تھا تھی ٹی وی پر کچھ نیوز آ رہی تھی وہاں نظر پڑی بینگلور میں نئے سال کے جشن میں کچھ لوگوں کا ویشیت سا ناچ دیکھا کھلے عام سڑک پر اسے دیکھ کر پتہ نہیں آپ لوگوں کیسا لگا بائی گوڑ لیکن میرا خون کھول اٹھا ہے ایک بیٹی کا باپ ہوں اور نہ بھی ہوتا تو شاید یہی کہتا کہ جو سماج اپنی عورتوں کو عزت نہیں دے سکتا اسے اپنے آپ کو انسانی سماج کہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور سب سے زیادہ شرم کی بات پتہ کیا ہے کچھ لوگ رہا چلتے کسی لڑکی کی حیرسمنٹ کو بھی جسٹیفائی کرنے کی اوقات رکھتے ہیں سالے لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہنے کیوں لڑکی رات میں گھر سے باہر گئی کیوں ارے شرم کرو یار چھوٹے کسی لڑکی کے کپڑے نہیں چھوٹے آپ کی سوچ ہے بھوان نہ کلے جو بینگلور میں ہوا ہے وہ کبھی آپ کی بہن آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو یہ بتمیزی کرنے والے لوگ کسی دوسرے پلانٹ سے نہیں ہیں یہ ہمارے یہاں سے ہی ہیں آپ کے اور میری جیسے گھروں سے ہی ہیں ہم سب کے بیچ میں ہی گھومتے ہیں یہ درندے ابھی بھی وقت ہے صدر جاؤ یاد رکھنا جس دن اس دیش کی بیٹی نے پلٹ کے جواب یہ نا اگر تمہاری اکل ٹھکانے آ جائے گی اکل ٹھکانے نہیں صدروں کے تو بات بھول جاؤ اور لڑکیوں سے بھی میں کچھ کہنا چاہوں گا لڑکیاں کسی بھی طرح لڑکوں سے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھنا اپنی سرکشہ کے لئے پوری طرح قابل بن سکتی ہیں آپ ایسی چھوٹی اور آسان ٹیکنیکس ہیں لڑکوں کو سنبھالنے کے ان مارشل آٹ میں کسی کے باپ میں دم نہیں کہ آپ کی مرضی کے بینا آپ کو ہاتھ بھی لگا سکے آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کسی سے کم نہیں ہے بس الورٹ رہو سرف ڈیفنسی کو اور ہاں اگلی بار آپ کے کپڑوں پہ آپ کو کوئی گیان دینے کی کوشش کریں نہ تو اسے کہنا کی اپنی اڈوائز کو اپنے پاس رکھیں and mind your own business thank you جاہم موسیقی موسیقی موسیقی